اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چیمل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہانی آمر کے ٹاپ ڈراما کی لسٹ کے بارے میں بتائیں گے تو ناظرین ان اس ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے ہمیں شنکتر آپ سے یہی ریکویسٹر کمہارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں ڈراما سیریل ہم سفر ہانی آمر کے ٹاپ ڈراما میں شامل کیا جاتا ہے جہاں ان کے ساتھ فران سائید نے بہت علاہ دیکھاری دکھائی 37 اپیسوڈ پر مشتمل ڈراما سیریل جس کی کہانی حالہ نامی ایک لڑکی جو کہ بریٹرش نیشنیلٹی ہوتی ہے جس کو اس کے والدان کی لیتگی کے بعد اس کے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ دیے جاتا ہے ڈراما اور روینس پر مشتمل سٹوری بہت ہی زبردست تھی یہ ڈراما دوزار اکی میں ائر وائی ڈیجیٹل پر آون ایر ہوا ہے اس کے بعد نمبر ٹو پر ہے ڈراما سیریل نمبر ٹو پر ہے ڈراما سیریل اشکی ہے جس نے جس نے عامیہ ہانی آمر کے ساتھ فروز کان اور رمشاہ کان نے بھی عدہ کاری کے جوہر تکھائے اس کے بعد ٹاپ مووی جس کا نام ہے پرواز ہے جنون جس کو ڈیکٹ کیا حسیب کان نے ہانی آمر کے ساتھ حمزہ علی باسی آہت روزامیر شہباز کان کبرہ خان نے اس میں مرکزی کردار ادا کیے نیکسٹ ہے ہانی آمر نے فہد مصفہ کے ساتھ ایک مووی جس کا نام ہے لوڈ ویڈنگ جس کو ڈیکٹ کیا نوبیل کریشی نے اس کے ساتھ کوسٹار میں شامل ہے میوش حیات ہانی آمر سمینہ احمد محسن عباس حیدر یہ 2018 میں آن ایر ہوئی تھا اس کے بعد ان کا ایک ٹاپ کو ڈراما جس کا نام ہے مجھے پیار ہوا تھا رومینٹس کی سٹوری پر مشتمل ڈراما سیریل 2022 میں آن ایر ہوا جس میں جوے شیخ نورل حسن شہزود الویدی اور ربیہ کلسوم نے کردار ادا کیا تھا نیکسٹ این کہتا ہے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو میوش حیات کے ساتھ فلمنگ ڈراما سیریل جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا جس میں فواد کان، مائرہ کان، سنم سعید اور احمد رضا میر نے اپنے دکاری کے جوہر دکھائے تھے اس کے بعد اس کی ایک مووی تھی جس کا نام ہے نام لوم افرار ٹو نام لوم افرار ٹو میں بھی ہانی آمر نے بہت اعلیٰ دکاری دکھائی تھی اس مووی میں بھی فاہد مصطفیٰ، عاشق احمد، نیر جاز، موسن عباس حیدر کردار ادا کیے تھے نویل کریشی نے اس کو ڈریکٹ کیا تھا یہ 2017 میں آن ایر ہوئی تھی نام لوم افرار ٹو کامڈی، کرائم اور تھریل پر مشتمل تھی ہانی آمر کا نیکسٹ ایک اور بہت ہی ٹاپ کا ڈراما جو کہ 2022 میں ہم ٹی پر آن ایر ہوا تھا جس کا نام ہے سنگیمہ جس کے مین کرداروں میں محمد حسن، ہانی آمر، سانیہ جوید اور سمیہ ممتاز شامل تھی اس کے بعد ان کے ایک بیسٹ موی جس موی کا نام ہے سوپر سار سوپر سار ایک بیسٹ موی جو کہ مائرہ خان کے ساتھ اس میں ہانی آمر نے اعلیٰ اداکاری دکھائی تھی سوپر سار 2019 میں ریلیز ہوئی تھی جو کہ ڈراما میوزیکل رومنس پر مشتمل تھی جس کے ڈریکٹر تھے محمد احتشامدین دیکھر سن کاسٹ میں شامل ہے مائرہ خان، بلال اشرف، ندیم بیگ اور علی قاظمی نیکسٹ ہے ان کی موی جس کا نام ہے جنان جنان موی میں بھی ہانی آمر نے اعلیٰ اداکاری دکھائی جنان موی 2016 میں ریلیز ہوئی جو کہ ڈراما میوزیکل اور رومنس پر مشتمل تھی جس کو ڈریکٹ کیا تھا افضل جعفری نے جس کے ڈریکٹر کاسٹ میں شامل ہے سید جیاؤ باسی، بلال اشرف اور نیر اجاز نیکسٹ جس موی کا نام ہے وہ ہے پردے میں رہنے دو پردے میں رہنے دو بھی ہانی آمر کی ایک ٹاپ کی موی تھی جو کہ دوزار بائی میں ریلیز ہوئی کاموڈی اور رومنس پر مشتمل پردے میں رہنے دو موی کو ڈریکٹ کیا تھا وجاہ درہ افنے جس کے ڈریکٹ کاسٹ میں شامل ہے علی رحمان کان، جوے شیخ، ممتاز عارف اس کے بعد ہے ان کا ایک ٹاپ کا ڈراما پھر وہی محبت پھر وہی محبت جس میں ہانی آمر کے ساتھ احمد علی اکبر شامل ہیں یہ بھی ان کے ٹاپ ڈراما میں سے شامل کیا جاتا ہے ہانی آمر پر ریلیز ہونے والا ڈراما سیریر پھر وہی محبت دوزار ستارہ میں آنئر ہوا جس کے دیگر کاسٹ میں شامل مباسی، احمد علی اکبر، سلمہ حسن شامل تھے ہانی آمر کے نیاز ڈرامے کی بات کریں تو اس کا نام ہے دل روبا دل روبا بھی ان کا ایک بیس ڈراما میں شامل کیا جاتا جہاں اس ڈرامے میں ان کے ساتھ چبران نزاکت نے آدھا اذکاری دکھائی تھی دل روبا دوزار بیس میں آنئر ہوا تھا جس میں دیگر کاسٹ میں شروط، سبرواری، محیب، مرزا اور نبیل زبیری شامل تھے نیکس ڈرامے کی بات کریں جو کی ایک ٹاپ کا ڈراما ہے اس ڈرامے کا نام ہے پیار کھانی ہانی آمر کا نیکس ڈراما ہے عشقیہ دوزار بیس میں رلیز ہونے والا ریمنز پر مشتمل ڈراما صرف عشقیہ جس کی دیکھر کاسٹ میں مہنور اکبال، ہانی آمر، فیروز کان اور رمشاہ کان شامل تھے تو دوستو یہ تھی ہانی آمر کے ٹاپ کے ڈرامے آپ نے ان میں سے کون سا ڈراما دیکھا ہے یا آپ کو ان میں سے کون سا ڈراما پسند ہے کوئنٹ سیکشن میں اپنی رائز درور دیجئے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ